آج بات کرنی تین خبروں کی، تین کہانیوں کی، تین دکھوں کی لیکن اس سے پہلے مزاقیہ نماز چند منظر ملاحظہ کریں ایک طرف نواز مریم زرداری منمرزی کارنٹینوں میں مزے لوٹ رہے تو دوسری طرف شہباز فخریہ بتاتے پھر رہے کہ الیکشن سے پہلے ایک مہینے تک میں وزیراعظم تھا مقتدر حلقوں سے مل کر میں نے تو اپنی کابینہ کے نام بھی فائنل کر لیے تھے دو نامور صحافی بھی مجھے وزیراعظم بنانے کا پیغام پہچا چکے تھے ایک طرف بلاول بیق وقت شولوں بھرے جذباتی بیان داغنے اور بیکڈور رابطوں میں تو دوسری طرف پی پی مسلم لیگ دونوں جماعتیں نواز مریم سزائیں ختم کرانے زرداری اینڈ کمپنی کو ریلیف پہنچانے کے لیے نیب قوانین میں تبدیلی کے بدلے اٹھارویں ترمیم میں ترمیموں کے لیے بیٹھے ہوئیں ایک لاہوری نیب زدہ سرمایہ کار کے ڈرائنگ روم میں شاہد خاکان اباسی فاروق ایچ نائک سمیت کئی بھلے مانس بیٹھ کے سجا چکے کیوں کیسا کیسی لگی یہ منافقت باہر کچھ اور اندر کچھ یہ ہے ان جمہوروں کی جمہوریت یہ ہے سوویلین بالا دستی انقلاب مزاہمت یہ ہے ان کی حیثیت ان کی اوقات قدم قدم پر جھوٹ قدم قدم پر مکاری قدم قدم پر مکمکام مگر بات وہی جیسی قوم ویسے حکمران یہ جو بھی کر جائیں بھوٹو زندہ رہے گا قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں پر بھنگڑے ڈالے جاتے رہیں گے اب پہلی خبر سنیں جس کے مطابق جالی اکاؤنٹس کیس میں وعدہ موف گواہ بننے والے اومنی گروپ کے ڈائریکٹر حسین فیصل بتا رہے کہ بینظیر بھوٹو کا پلات بھی دھوکے سے زرداری کی فرنٹ کمپنی کو منتخل کیا گیا کلفٹن کراچی کا یہ پلات بینظیر بھوٹو نے اپنی کزنوں شبنم بھوٹو رخصانہ بھوٹو سے خریدا بی بی نے انیس سو اٹھانوے میں پلات اپنے نام کرانے کے لیے کراچی ڈیولپنٹ آثورٹی کو خطبی لکھا پھر اس پلات کے کاغذات بدلے گئے کاغذوں میں ظاہر کیا گیا کہ یہ پلات بینظیر بھوٹو نے نہیں بلکہ اومنی گروپ کے ڈائریکٹر حسین فیصل نے شبنم بھوٹو رخصانہ بھوٹو سے خریدا حالانکہ حسین فیصل کہے میں تو زندگی میں کبھی شبنم بھوٹو رخصانہ بھوٹو سے ملا تک نہیں کراچی ڈیولپنٹ آثورٹی نے جب بی بی کا خط دکھا کر اعتراض اٹھایا تب اومنی گروپ کے کرتا دھرتا انور مجید آگے آئے اور پھر سب معاملات تیہ ہو گئے یہ پلات زداری کمپنی کو منتقل ہوا اس پلات کو رہائشی سے کمرشل کرایا گیا اس پر بخت ٹاور بنا اس ٹاور میں بینک کی جگہ لینے کا بتا کر حسین لوائی نے زرداری صاحب کی بے نامی کمپنی کو 930 ملین منتقل کی ہے یہی 930 ملین عرب تاجر ناظر لو تھا کے نام سے حسین لوائی کے بینک میں ہی سرمایہ کاری کا کہہ کر رکھوائے گے اب حسین فیصل وعدہ معاف گواہ بن کر یہ کہانی سنا چکا جبکہ ناصر لو تھا بھی وعدہ معاف گواہ بن کر بتا چکا کہ میرے نام پر جو کچھ ہوتا رہا سب منی لانڈرنگ ہے سب کالا دھن سپیت کرنے کا چکر ہے مجھے کچھ معلوم نہیں اب آپ ہی بتائیں جن شیر جوانوں نے بے نظیر بھٹو کو نہیں بخشا ان کو ملکوں کون کو کیا بخشنا تھا پی پی کا نعرہ ہے بی بی کا مشن اپنانا ہے پاکستان بچانا ہے پاکستان اور مشن چھوڑیں ان سے تو خود بی بی بھی نہ بچ پائیں دوسری خبر پنجاب کی رانی کی یہ تیرہ سال کی تھی اسے شوہر قتل کے جھوٹے مقدمے میں فسایا گیا تھا یہ گرفتار ہوئی اور ابھی چند ہفتے پہلے انیس سالہ قید کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے معذرت کرتے ہوئے اسے بے گناہ قرار دیا جی ہاں انیس سالہ جیل کے بعد آگے سنیئے بری ہونے کے بعد جب اس سے پوچھا گیا کہ کچھ چاہیے تو جو چیزیں اس نے مانگی وہ بعد میں بیت المال نے دی وہ یہ ہیں واشنگ مشین گیس چلہ دو چار پائیاں تین زنانہ دو مردانہ سوٹ دو بستر بمہ تکیے بیٹشی کمبل دو ماہ کا راشن اور ساٹھ ہزار کا چیک یہ ہے پاکستان کی رانی یہ ہے رانی کا نصیب یہاں عذاب نہیں آئیں گے تو کیا رحمت برسے گی مجھے یاد ہے ایک بار پیشی پر ایک پولیس کانسٹیبل غلطی سے فریال تالپور کے آگے آگیا تو زردائی صاحب نے بڑی سختی سے اپنی چھڑی سے اسے ایک طرف کر دیا مجھے یاد ہے ایک مرتبہ بلاول بھٹو نے انتہائی گصے میں کہا تھا کہ اس ظالم حکومت نے تو ہمارے گھر کی خواتین پر پرچے کرا دیئے بلکہ مریم نواز کی گرفتاری پر تو شہنشاہ جذبات بنے بلاول نے قومی اسمبلی فلور پر یہ تک کہہ دیا خاتون کو گرفتار کرنے والے تم بے غیرت ہو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ایک مرتبہ پیشی پر نواز شریف نے بھی گمزدہ لہجے میں کہا تھا دکھ یہ کہ میری بیٹی پر مقدمیں بنا دیئے گئے ہیں اب چونکہ رانی زرداری صاحب کی بہن نہ بلاول کی پپو اور نہ ہی نواز شریف کی بیٹی یہ غریب یہ لاوارس باقی چھوڑیں غربت بیزاری بیوی کا لڑکر سسرال جانا باپ نے روٹی روٹی کرتے اپنے دو سالہ بچے کے گلے میں ہندہ ڈالا اور اسے فانسی دے کر مار ڈالا یہ خبر سوشل میڈیا پر بھی آئی یہ خبر ایک دو ٹی وی چینلوں پر بھی چلی ایک آدھ اخبار میں بھی چھپی مگر اس خبر کو اتنی اہمیت نہ ملی جتنی اہمیت نواز شریف زرداری صاحب کی ایک دالتی پیشی کو ملتی ہے مگر اہمیت ملتی بھی کیسے غریب کا بچہ تھا پیدا ہوا تو کیا ہوا مر گیا تو کیا ہوا یہ پاکستان ہے یہ یورپ تھوڑی ہے جو ایک شامی بچے کی سمندر کنارے پڑی لاش دیکھ کر اپنی امیگریشن پالیسی بدل دے یہ پاکستان ہے یہ امریکہ برطانیہ تھوڑی ہے جہاں بچہ مرنے پر ملکی قوانین بدل جائیں گے یہ مسلمانوں مومنوں کا ملک ہے یہ اسلام کا قلعہ ہے یہاں یہی ہونا تھا یہ منظر مسلسل میری آنکھوں میں گھر کی دیوار دیوار میں گڑا لکڑی کا ڈنڈا ڈنڈے سے بندھی رسی رسی دو سالہ بچے کے گلے میں اور بچے کی لٹکتی لاش سوچوں اگر ہم سے قیامت والدین اس بچے کا سوال ہو گیا تو ہم میں سے کون ہے جو جواب دے پائے گا